موسیقی 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 درمداس جی سے کہا تھا درمداس جب اس پرچفی پر آیا مجھے کوئی بھی پرماتما سے یعنی میرے سے پریچت کوئی حنس نہیں پایا یہ تھارتگیان کسی کے پاس نہیں تھا تب میں نے اپنا اپنی مہمہ اپ گائی اپ آرتی اپ سا جے اپ کنگر اپ با جے اپ تال جھاندن کارا آپ نہ چاہے اب دیکھنا رہا کہے کبھی ایسی آرتی کا ہوں آپ پا مجھے آپ سماؤ اب اپنا ایک سادھان کوئی کی طرح ہمارے لئے بھٹک رہی ہو پرماتما نہ ان کو کیا ہو سکتا تھی ٹھیک ہے کہا کتنے دلائے ہو لئے اپنے کھڑا بنے اور وہ ٹھیک ہے اور ٹائم پاس کرے اور مر گر چلے گئے اور وہ بھٹکتے پھرے کہ کیسی کیسی دن میں آپ کو سنائی تھی کیسی کیسی ان کے ساتھ یاد نہ دی گی پرماتما کو وہ آپ کے لئے بھٹک رہے ہیں آپ اتنے عبود بنا دیئے اس کال میں یہ گیان آپ کو سنتے سنتے بھی سمجھ میں نہیں آتا دل دی سی کیونکہ ہم نے اگیان گناہ سن رکھیا تو کیا کرتے تھے وہ اگوان کہیں پر بھی کھڑے ہو جاتے تھے اکتارہ لے کر اور کبھیوں کی طرح کئی سبد گاتے تھے کئی دوہیں بولتے تھے سو پچاس وقتی درستک اکٹھے ہو جاتے تھے جیسے کوئی سپیلہ آتا ہے بین بجاتا ہے بہت سے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں کوئی جادوگر آتا ہے وہاں بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اپنا کھیل دکھاتا ہے ایسے پرماتما نے اپنے اس گیان کا پرچار شروع کیا تھا تو وہاں کھڑے ہو جاتے کہیں پر بھی اور سنانے لگ جاتے پرماتما کے امرتماعنی آتما کو کھینچ لیتی ہے سننے والے اس چاروں طرف بیٹھ جاتے ہیں اور پرماتما ان کو سنایا کرتے تھے ساتھی ہمارے چلے گئے ام بھی چلنہارے کوئی کاغذ میں باقی رہ رہی تات لگی ہے وار کبیر صاحب کیا کرتے ہیں ہمیں بتاتے تھے کہ تمہارے ساتھی چلے گئے اور تم بھی چلنہار یعنی اپنے اوپر بتا رہے ہیں یہاں سے سب نے جانا ہے اور کوئی کاغذ میں باقی رہ رہی کوئی سیس ابھی آپ کا پرحارت بچا ہے اس لئے دیر لگ رہی ہے جس دن وہ کاغذ پورا ہوگا ایک سیکنڈ بھی نہ لگ ہے چاہے کہیں گئے ہو رستے میں ہو گھر پہ ہو یا کہیں بیمان میں ہو اور چاہے اپنی گاڑی میں ہو اور چاہے کتا دکان یا مزدوری کر رہے ہو وہیں پر ختم ہو جاؤ گے ایک سیکنڈ نہیں ملے گی آپ کو اور آپ یہاں جچے بیٹھے ہو جیسے قدے نہیں جاویں دنیا روز آرناک پتا نہیں کتنے وقتی مر رہے ہیں آپ کے جو بھی نہ رہیں گے یا کیا کیے بنیں گے اپنے ساتھ تو اس پرماتمہ کبیر جی ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ لوک رین کا نہیں ہے اگ گئے ناباوڑے رہتے بھی سب جاہیں بن صاحب کی بندگی کہیں تھوڑے ٹھکڑا نہیں پرماتمہ ہمیں یاد دلاتے تھے جیسے موتی اوس کا ایسی تیری آو کہے کبیر کرو بندگی بہر نہ ایسا داو یہ منوس جیمن ایک داو لگا ہوا ہوتا ہے اور سنت مرجا پرمسنت وہ اس سے بھی ادھیک داو ہوتا ہے داو مانے کچھ سمیں ہوتا ہے اس میں کام کر گئے تھا کر گئے نہ پھر بات بگڑ جاتی ہے اس کو داو کہتے ہیں موقع سا لگ جائے پرماتمہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ بن صاحب کی بندگی کہیں تھوڑھے کرنا نہ کنیاتمہ کبھی پرماتمہ جی کہتے ہیں کبیر یہ مایا اٹھ پٹی اور سب گھٹ آئین اڑی کس کس کو سمجھاؤں یا کوئے بھانگ پڑی پرتیک وکتی کو نئے سرے سے اسی طرح نرمل کرنا پڑتا ہے وہ جہاں بھی جس گیان پر آدھاریت ہے جس دیو کی پوجا کر رہا ہے جس بھی مذہب دھرم میں وہ جنمہ ہے اس میں کتی سیٹ ہو جائے اور کال بگوان نے کہا تھا کہ بن بن پرکار کے مت بنا کے دھرم بنا کے کلیوگ میں اور بن بن پنت بنا کے سارے مانوں کو برمیت کر دوں گا اور کوئی بھی یہ تھار دیان سے پریچت نہیں ہوگا کبیر پرماتمہ سے کہا تھا کہ جب تم کلیوگ میں آوگے پچ پنسو ورس بیٹیں گے کبیر صاحب نے کہہ دیا تھا رجتے ہیں کہ جب پچ پنسو ورس بیٹیں گے تب ہم اپنا انس پٹھاویں تو کال نے کہا تھا کہ جب تمہارا انس آوے گا اس میں تک تو ایسا کر دوں گا یہ بگتی یوگے کو نہیں رہیں گے کلیوگ میں کوئی سراب پی رہا ہے کوئی ماسک آئے رہا ہے کوئی سگڑ پی وہا ہے کوئی چوری کوئی رسوت اور کوئی الگ الگ سادنہ پر درد ہوئے بیٹھے دیول دیول اور دھام پو جاؤں یاوید جیوان کو بھرماؤں اور بیسک جاؤ جوگ جیت سنسارا جیو نہ مانے کہا تمہارا جیو تمہارا کہا نہ مانے ہماری اوڑ ہو باد بکھانے اور وہ ایک رکھ ہے پرماتمہ کی چرچاب کر کے دیکھو کسی بھی پانتھ والے سے یا کسی مجھب دھرم والے سے وکیل بنے بیٹھے ہیں یعنی پرماتمہ کی ورہود میں بولتے ہیں اپنے سنے سنائے لوک وید کی آدار سے اور ایسے بگڑی ہوئے ساری وستہ کو پرماتمہ سیٹ کریں گے اپنے بچوں کو سندیس دے رہے ہیں اور ودبود ایمان سماز ہے کیونکہ سکھ ست کی اداتہ نے اپنے کو جنانے کے لیے اپنے کو پہچاننے کے لیے کہ مجھے پہچان لیے اس منس جیونکا کے ایک قودے سے ہے پرماتمہ کی سرن مل جا یہ وشوانس درد ہو جا کہ یہ بگتی سہی ہے اور یہ بھگوان پورڑ ہیں موکس اور ست لوگ ستھان ہے جہاں ہم جا کر کبھی مرتے نہیں تو پھر یہاں آج سے راشتر پتی بن رہا ہے کوئی کسی دیس کا ایک میٹے میں مرتے ہو جا اگلے جنہوں میں پسو بتا کیا کیا مہمہ ہوئی ہے چاہے اس کی بعد میں بھی سٹیچیوں بنا کر پوجھیں جانتا اور وہ کی تک پسو بنا پھر رہا ہے تو کیا آپ کھاک مہمہ بنیے تو پرماتمہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کچھ سوچو سمجھو بیچار کرو میں کیا کرنا چاہتا ہوں چاروں یگ میں سنت پکارے کوک کہا ہم ہیل رے ہیرے مانے کمو تی برسیں یو جگ چگتا ڈے لے رے ڈے ل مانے ڈلے کنکر کبیر پرماتمہ کہتے ہیں کہ میں جن مہ پرسوں کو آ کر ملا انہوں نے جگہ جگہ جا کر کے اور آواز لگا لگا کے ڈھول کے ڈنکے پر میری مہمہ بتائی اور میں نے بھی جگہ جگہ جا کر کے ہونچی ہونچی آواز لگا کر کے سب کو یہ تتوے گیان سنایا اور اس گیان کو کوئی سوکار نہیں کرتے ہیرے مانے کمو تی برسیں یو جگ چگتا ڈے لے یہ ست سادنہ اور یہ میری سنت پکارے اور ککوک کہا ہم ہیل رے ہیرے مانے کمو تی برسیں یو جگ چگتا ڈے لے کہتے ہیں پر بھی لین جات ہے دنیا ہم رہ گیان کی نے نہیں سنیا یہ کہیں پر یہ لگ جاتا ہے کمو کا میڑا وہاں پر پر بھی لگے گی اس پر بھی میں کوئی نالے طلاب میں تنیوں کا بیڑا پہر ہو جائے گا یہ کوئی بات ہوئی ہے کہیں کسی ساسطر میں پرمان ساسطر کون سے پویتر وید پویتر گیتہ یہ گاڈ گیون سپریٹوال نولج ہے اور باقی جو پران ہیں یہ سری برمہ جی دوارہ دیا گیا گیان ہے جیسا انہوں نے اپنا نبھاؤ اور جیسا وہ بیدوں کو سمجھ سکے وہ اپنا نبھاؤ اور انہیں جو جانکاری اس کو پرابت تھی کیونکہ سب سے پہلے وہی اس کال کے پوٹر ہیں سب سے بڑے وہی پہلے جن میں ہیں اور ان سے ہی سب نے گیان گرہن کیا تو پرانوں میں جو سادنہ کی ویدھی ہے یہ دیوہ بیدوں اور گیتہ سے نہیں ملتی ہے تو یوں جلیس ہے وہ ساستر ویردھ ہے بیدوں اور گیتہ میں کونسا منطر ہے اونلی اوم منطر ہے اونلی ون اس کی اترکت جو بھی سادنہ انہ جو کیے جاتے ہیں وہ ساستر ویدھی کو تیار کر منمانہ آچرن ہے وہ یوں جلیس ہے اور پھر دوسرا جو کمپلیٹ جو گیان ہے سپریچوال نولیج ہے آجاتمی گیان ہے وہ پرماتمہ نے سویم آ کر اپنے مک کمل سے اپنی وانی میں بولا ہے اس کو تتوے گیان کہتے ہیں گیتہ جدائے نمبر چار کے سلوک نمبر بتیس میں گیتہ گیان داتا نے کہا ہے کہ جو جانکاری آپ نے گیتہ جدائے نمبر چار کے سلوک پتیس سے لے کر اکتیس تک آپ نے پرابت کیا میں نے بتایا کوئی ایسے سادنہ کرتا ہے کوئی دیوتوں کی پوزہ کرتا ہے کوئی ورط رکھتا ہے کوئی یوگ ابھیہاسی کرتا رہتا ہے اور کوئی سواجدھائے کرتے ہیں کوئی تکشن اینسا وادی ورط رکھتے ہیں جہاں شمو پہ پٹی بائند لیننگے پہروں گھومتے ہیں یہ سبھی اپنی سادنہوں کو پاپناسک جانتے ہیں یعنی صحیح مان کر کر رہے ہیں یعنی ان کو پتا لگ جائے صحیح یہ ترد چھوڑ دیں کہ کون کرے گا اس کا گیتہ جائے نمبر چار کے سلوک نمبر بتیس میں کہا کہ اس پرکار کے یگ یعنی دھار میں کنشتھانوں کی جانکاری برم نے مکھے سچیدہ نند گھن برم کی وانی میں یا انہوں نے انواد گلد کرتا انواد کرتا ہوں برم نے مکھے کا ارث کریا بیرم کی بید کی وانی یہ یہاں برم نے مکھے سچیدہ نند گھن برم ارث ہوتا اس کا جیسے گیتہ دہی نمبر سترہ کے سلوک نمبر تیس میں گیتہ گیانداتا کہتا اوم تت ست اتی نردیسے برم نے تیر ویدن سمرتا ہے اس سچیدہ نند گھن برم وہاں انہوں نے برم نے ایک ارث انہی انواد کرتا ہوں نے سچیدہ نند گھن برم لکھا ہے اس کو پرم اکثر برم بھی کہتے کہ اس کے پیانے کا یہ تین منطر کا جاپ ہے اوم تت ست اوم تو سیدہ برم کا سر پرس کا اور تت یہ سانکیتی کہ یہ اکثر پرس کا اور ست بھی سانکیتی کہ یہ پرم اکثر پرس کا پرم اکثر برم کا سچیدہ نند گھن برم کا اپنا منطر ہے ان تینوں کی پریکٹس سے تینوں کے بحاظ سے جاپ سے اس پرم اکثر برم کے اس ستھان کی پرابتی ہوگی جان جانے کے بعد صادق پھر لوٹ کر کبھی سنسال مگتے اور پھر اس گتہ جہ نمبر چار کے سلوک نمبر بتیس میں یہاں برم نے اردھ کو آپ نے سچیدہ نند گھن برم سمجھنا سچیدہ نند گھن برم کی وعنی میں دھارمی کنشتھانوں کی جانکاری یعنی دھارمی یعنی بھگتی مارک کا کمپلیٹ گھن بہت وشتار کے ساتھ لکھا گیا ہے بولا گیا ہے اس نے اپنے مخکمل سے وہ تتوے گھن ہے چوتھے دہ کے چوتیس میں سلوک میں گیتہ گھن داتا کہتا اس تتوے گھن کو کسی تتوے درسی سنت کے پاس جا کر سمجھ ان کو ڈنڈوات پرنام کرنے سے کپٹ چھوڑ کر نمرتہ پر پرشن کرنے سے وہ تتوے درسی سنت تجھے پرماتم تتوے کا اس تتوے گھن کا اپدیش کریں گے اس سے دیکھ گیتہ گھن داتا اس تتوے گھن سے پریچیت نہیں ہے یدی وہ پریچیت ہوتا تو جائے اور گنا جیتا ہون نہیں سمجھ اس نے لکھ دیتا تو اس نے کہا کہ وہ گھن تتوے درسی سنت ہی بتا سکتے اور وہ سچیدہ نند گھن برم نے اپنے مکمل سے بولا ہوتا وہ تتوے گیان ہے اس تتوے گیان میں کمپلیٹ کورس ہے جو ویدوں اور گیتہ کے اندر چاروں ویدوں کا گیان ہے اور پھر اس میں سنکیت دیا ہے کہ تتوے درسی سنت کی کھوچ کرو تو سچیدہ نند گھن برم کی مکمل کورس ہے اس میں جو منطر ہیں وہ اس داس کے پاس لفظ جو آپ کو پرہار مسی دی جاتے ہیں نمسکار سر ساتھ صاحب کیا سب نام آپ گلاب داس جی گلاب داس جی کہا سے آئے آپ گرام ٹکردہ تیسلی ہندولی جلا بھون راہستان میں سر جوسرد بھکتی سنت رامبال جی محراج نے آپ کو دی ہے اس سے آپ کو کیا ملا 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 بھگت جی ایک میرے ملا تین سال ہوگئے میرے ایک روپے کی بھولی کھائی میرے ایک روپے بھولی اور میرے جو کر جاتا ساتھ ستر جار روپے بھگت میکنگ میرے کوئی بھینگ میں پیشی نہیں پراماتمہ جب ستھ ستھ سنگ جاتا ہوں پراماتمہ جانے بھویشتہ دیتا ہی چھے ساتھ سوڑ روپے بھویشتہ جائے گی میری اور موٹر جو ورنگ ہوتے اس کے لئے چھے ساتھ سوڑ روپے آ جائیں گے کل کے لئے کسی کوئی دیتا بھین کسی کے پیش رکھی نہیں لیکن پراماتمہ بھویشت آگیش 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 کر دیتا ہے ایک روپے کی بھویشتہ دوائنی کھائی اور ساٹھ ستھ ستھ جار بھے کر جاتا وہ بھے چک گیا میرا اور اس کے لئے جو ایک بھار پوڑا ہو گیتا میرے بڑے بڑے تو اپنا آپ ہی گرو جی کرپاش ملو میں تینو نیتی کرتا ہوں نیتی نیم رمینی اور سندھے آرثی اور پانچ مالا کا جپ اور جو کچھ ستھ نام ملنے کے بعد دو اکھر کا منتر ملتا اس کو بھے کرتا ہوں تو ان کے کرنے سے میرے کو تو کوئی ملتا آرثی پریش نہیں آئی سارا رکھ میں ملتا دیا کہ اگر روپی نہیں لگا لگی شرط بھے بھوکار ہوتا جھکام ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا اور دنکی بھی اپلاب دیو گئی ملتا